الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء سیدنا ومولانا ومرجانا ومعوانا محمد المصطفى وعلا آلہ وآصحابہ نجوم الہدا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُّ جَنَّبُ هَلْأَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ لَانْتَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ صدق اللہ مولانا لازیم صدق وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو روزہ کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اہلِ ایمان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے ارشاد باری تعالی ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ قَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم پر روز فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روز فرض کیے گئے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم متقی بن جاؤں پرہیزگار بن جاؤں تمہارے اندر صفتِ تقوی پیدا ہو جائے جب بندے کے اندر صفتِ تقوی پیدا ہو جاتا ہے تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو نقصان دے چیز سے بچانا جو چیز بندے کو نقصان دے اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے اور ایک مسلمان کے لئے سب سے نقصان دے چیز وہ ہے جو آخرت میں زیادہ نقصان دیتی ہے دنیاوی نقصان وقتی نقصان ہے عارضی نقصان ہے آخرت کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے اور آخرت کا نقصان کیسے ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ کی نافرمانی کرے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو گویا روزہ کے ذریعے بندے کے اندر تقوی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ بندہ ان چیزوں سے بچے جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا اللہ کے غضب کا اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا باعث بنتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں نقصان دینے والے ہیں تو روزہ کے اندر ہم کھانا پینا شہوت چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی تعمیل میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں تو ایسے ہی مرادران اسلام روزہ کے ذریعے جو مقاصد ہیں ان میں اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ہمارے اندر پارسائی پیدا ہو جائے ہمارے اندر زہد اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع میں جو چیز مین رکاوٹیں ہیں ان میں انسان کے لیے ایک رکاوٹ مال ہے مال اس کا لغوی معنی ہے مالا یمیلو میلن اس کا معنی آتا ہے ایک طرف جھک جانا مائل ہو جانا مال بندے کو اپنی طرف جھکا لیتا ہے مال بندے کی متوجہ اپنی طرف کر لیتا ہے بندہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے مال کی طرف کرتا ہے اسی لیے دنیا دار مال میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ مال کی وجہ سے رب زلجلال کو بھول جاتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے کاروبار کے لیے اللہ کو بھول گئے جو اپنی دنیا کے لیے اللہ کو بھول گئے اور مال و دولت نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا تو برادران اسلام جو چیزیں اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان میں ایک چیز مال کی محبت ہے مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے مال سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ مال کے ذریعے بندہ زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے خوراق خریدتا ہے لباس خریدتا ہے مکان بناتا ہے مال کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کو آرام دے بناتا ہے تو اس طرح مال بندے کو اپنے اندر مستغرق کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو اس مال کی رغبت سے بچنے کے لیے جو بندہ مال کی طرف توجہ نہ دے بلکہ مال دینے والے رب کی طرف توجہ دے وہ غویہ بندہ متقی ہے وہ تقویہ اختیار کر رہا ہے آپ سوچیں آپ اور میں جانتے ہیں یہ بات بارہ عرض کی گئی کہ ہم دنیا میں خالیات آئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہیں آئے ہمارے پاس مال آیا اور ہمیں مال کس نے دیا اللہ کریم نے لہٰذا اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ کی طرف جانے سے رکاوٹ بن جائے تو یہ آدمی کی کمزوری ہے لہٰذا آج چونکہ رمضان اور مبارک میں لوگ زکاة ادا کرتے ہیں حکومت بھی بینکوں میں زکاة کٹ لیتی ہے پھر رمضان المبارک خود ایک امدردی کا مہینہ ہے آپ کے اور میرے کریمہ کا صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہوا شہر المواسات رمضان کا مہینہ امدردی کا مہینہ ہے اس کے اندر امیر کے دل میں غریب کے لیے امدردی پیدا ہوتی ہے عام حالات میں امیر کو بھوک کی شدت کا پتہ نہیں ہوتا امیر کو پیاس کی شدت کا پتہ نہیں ہوتا جو ہی پیاس لگی کوئی چیز پی لی جو ہی بھوک لگی کوئی چیز کھا لی امیر آدمی کو بھوک اور پیاس کی سختی تکلیف اور شدت کا احساس نہیں ہوتا عام حالات میں روزے کی آلت میں چونکہ امیر آدمی بھوکا رہتا ہے پیاس لگتی ہے اب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہے تکلیف کیا ہے کہ طلب ہے آدمی کھا نہیں سکتا طلب ہے آدمی پی نہیں سکتا جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے تو پھر سوچو وہ غریب کیسے زندگی گزارتے ہیں جنہیں پورا سال بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں انہیں فاقع کرنے پڑتے ہیں انہیں ضروریات کی چیزیں حاصل نہیں ہوتی لہٰذا پریکچیکلی رمضان میں تم اس ہمدردی کا آگے اظہار یوں کرو کہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کو بھی حصہ اتا کرو ہمارے آقا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں ہوا کی طرح سخی ہو جاتے یعنی عام حالات میں بھی حضور بہت سخی تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ہوا کی طرح ہو جاتی کیا مطلب ہوا بلندی پر بھی جاتی ہے پستی پر بھی جاتی ہے ایون کے چیونٹیوں کی بلوں میں بھی عبادہ خل ہوتی ہے تو جیسے ہوا ہر زمین کے کونے کو اپنے فیض سے بہرہ بر کرتی ہے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخابت سے تمام لوگوں کو بہرہ بر فرماتے ہیں حضور خوب سخابت کرتے خوب انایات کرتے ہمیں بھی چاہیے ہم رمضان المبارک میں اس سخابت میں اضافہ کر دیں تو میں اذکر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو مال ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے نہیں ہم تو خالیات دنیا میں آئے اور خالیات جائیں گے ہمیں مال دیا بھی اللہ نے ہے ہے بھی اس کا تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو اور مجھے امانت ملا اب اکل مند وہ نہیں جو اسے اپنا سمجھ کر کنجوس اور بخیل بن کر اس پر قبضہ کر لے اکل مند وہ ہے جو اس کا مال اسی کو لوٹائے پھر اس کا کتنا بڑا کرم ہے مال ہے بھی اس کا دیا بھی اس نے پھر کہتا ہے میرے بندے اگر میرے نام پر دو گے تو میں اتنا بندہ نواز ہوں کہ میں اعلان کروں گا منزل لازی یو کرد اللہ کردن خسانہ کون ہے جو اللہ کو اچھا کرزہ دے کتنا بڑا کرم مال اس کا دیا اس نے ہماری تو عارضی ملکیت ہے لیکن کہتا ہے میرے بندے جب تُو میرے نام پر دے گا میں اسے کرز سمجھوں گا اور کرز کا مطلب کیا ہوتا ہے مال کو کرز لوٹایا جائے ہم تمہیں اس طرح لوٹائیں گے کہ دس گناہ دنیا میں عطا کریں گے ستر گناہ آخرت میں عطا کریں گے کس قدر بندہ نوازی ہے کس قدر اللہ کی مربانی ہے اپنے بندوں پر مال بھی اسی کا دیا ہوا اور کہتا ہے اگر دو گے مجھے تو میں سمجھوں گا یہ کرز ہے تو عام حالات میں بھی ایک بندہ مومن کو مال کی بجائے ربِ ذوالجلال سے پیار کرنا چاہیے اللہ جب ہمیں مال دیتا ہے اور وہ مال اماری ضروریات سے زائد ہو جائے اماری ضرورت کیا ہے خورات لباس مکان رہائش سواری سواری خواہ سائیکل ہے تب بھی سواری ہے خاکار ہے تب بھی سواری ہے جو آپ کا زندگی کا سٹیٹس ہے جو آپ کے معمولات ہیں ان کے اندر جو چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں وہ ضروریات ہیں ان پر کوئی زکاة نہیں لیکن جب تیری اپنی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اللہ تجھے تیری ضرورتوں سے زائد مال دے اور وہ مال ساڑھے بامن طولہ چاندی کی قیمت تک پہن جائے جو آج کل حکومت نے کی ہے اتنا ہو جائے تیری ضروریات سے زائد ہو تونے کسی کا قرض بھی نہ دے نہ ہو تیرا مکان بھی ہو خوراک بھی ہو رہائش بھی ہو سواری بھی ہو اس کے بعد اگر یہ زائد مال ہے پھر بھی زکاة نہیں پورا سال مال تیری ملکیت میں رہے پھر تجھ پر زکاة ہے اور وہ بھی کوئی زیادہ نہیں آپ جانتے ہیں سو میں سے ارہائی روپے ہزار میں سے پچیس روپے یعنی چالیسوہ حصہ کتنا کم تر حصہ اللہ نے بندوں پر رکھا فرمایا میرے دیئے ہوئے مال میں سے جو وافر تیرے پاس ہے اس سے اگر چالیسوہ حصہ بھی عداد کر دے گا ہم اس کو نام دیں گے زکاة اور زکاة کا مانا کیا ہے زکاة کے دو مانے ایک زکاة کا مانا ہے پاک کرنا گویا فرمایا میرے بندے میرے دیئے ہوئے مال میں سے جو تمہیں تیری ضروریات سے زائد تیرے پاس ہے اس میں سے اگر زکاة ادا کرے گا اللہ کرم کرے گا تیری ذات کو گناہوں سے پاک کر دے گا تیرے مال کو بدبختی سے نحوست سے بے برکتی سے پاک کر دے گا دوری پاکیزگی آسل ہوگی تیری ذات گناہوں سے پاک کل آخرت میں تجھ پر اس مال کی پکڑ نہیں آئے گی سوال نہیں ہوگا اور دوسری یہ کہ تیرا مال بے برکتی بدبختی نحوست بیماریوں پر لگنے سے مقدمات میں برباد ہونے سے تنازعات اور لڑائیوں میں الجنے کی بجائے اللہ تیرے لیے خیر کے راستے پیدا کرے گا کچھ چیزیں ہم پر مال میں واجب کی گئی ہیں مثلا زکاة فرض ہے سال کے بعد دینی ہے صدقہ فطر رمضان میں لازم کیا گیا یہ بھی رمضان کا پریکٹیکلی ہمدردی کا مہینہ ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہر آقل بالک مسلمان ایون کہ اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور صدقہ فطر جب تم ادا کروگے غریبوں کو دوگے وہ بھی عید کی خوشیوں میں وہ بھی رمضان کی برکت اور خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ہم پر زکاة فرض دینی ہے عموما رمضان میں لوگ زکاة دیتے ہیں لہٰذا دینی چاہیے ایک مسئلہ دوست نے پوچھا کہ حکومت جو زکاة کٹ لیتی ہے بینکوں سے کیا وہ ہماری ادا ہو جاتی ہے تو اس بارے میں چونکہ ملک اسلامی ہے اور حکومت اسلامی حکومت کا دعویدار ہے اس لیے حکومت جو زکاة بینکوں سے کٹ تی ہے وہ آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے آگے ان کو صحیح جگہ پر وہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ان کے گلے میں پھندہ ہے کل رب کی بارگاہ میں جواب انہوں نے دینا ہے جب انہوں نے کہا ہم زکاة لے کر اسے مسارف میں خرچ کریں گے اب اگر کوئی امیر آدمی ایم پی اے ایم این اے اپنے ذاتی ووٹرز اور ہماریتیوں میں زکاة بانٹ رہا ہے تو آپ شک نہ کریں آپ کی ادا ہو گئی یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے جو حدیث پاک میں آیا جو آدمی امت کے معاملات کا والی بنایا گیا یعنی ہمارے حکمران ان کے بارے میں آیا جو آدمی امت کے معاملات کا والی بنایا گیا اور اس نے امت کے معاملات میں خیانت کی کل قیامت کے دن اس کے گلے میں پھند آگا سوال خود اللہ کرے گا بتا تو نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی تو نے ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا دو برادران اسلام اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے ہمیں چاہیے ہم خوشدیلی سے ذکا دیا کرے اللہ کا دیا ہوا مال ہے صدقہ فطر ادا کیا کرے قربانی واجب ہے ذل حج میں وہ ادا کیا کرے جو صدقات واجبہ ہیں وہ ادا کیا کرے صدقات واجبہ میں نظر مانا ہوا بھی آتا ہے ایک آدمی نظر مانتا ہے اگر اللہ نے میرے بیٹے کو صیت دی میں اتنی رکم اللہ کے راستے پر دوں گا بیٹے کو صیت ہو گئی اب وہ واجب ہے وہ بھی دینا ضروری ہے اس کے علاوہ صدقات نافلہ ہیں صدقات نافلہ میں یہ ہے کہ تم نفل کی نیت سے جو خیر کروگے اور رمضان المبارک چونکہ ہم دردیوں کا مینہ فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروایا اللہ روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزہ کا ثواب عطا کرے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بعض ہمارے آدمی کسی کے پاس روزہ کھولیں اپنی خجور لے جاتے جی میں اپنا دن بھر کا ثواب کسی کو کیوں دے دوں اللہ کے بندے خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جب اس کے محبوب نے کہہ دیا کہ دوسرے کا روزہ افطار کروانے سے تجھے اللہ روزہ کا ثواب دے گا تو اللہ کے خزانوں میں ثواب کی کوئی کمی نہیں وہ قادر ہے روزہ والے کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو تیرے مال سے روزہ کھول رہا ہے اللہ تم میں بھی ثواب عطا فرما دے تو اس طرح رمضان عملی غربہ کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے اس رہاں آپ اپنے صدقات واجبہ زکاة صدق فطر اور ان چیزوں سے خیرات کرتے ہیں اسی طرح صدقات نافلہ ان کے لئے آپ اپنے دینی اداروں کو بھی یاد رکھا کریں یہ بہترین مصرف ہیں ان کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی فقی اور بہت بڑے نیک آدمی تھے آپ کا نام محدثین میں اولیاء اللہ میں بڑا بلند ہے آپ فرماتے میں اپنی زکاة اور صدقات واجبہ صرف علماء کو دیتا ہوں پر میرے پیش نظر دو باتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جب میں زکاة نہ دوں گا یعنی ان میں جو غریب ہوں جو مستحق ہوں علم حاصل کرنے والے لوگ انہیں اس لیے میں دیتا ہوں دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے انہیں دینے سے ایک تو میری زکاة ادا ہو جائے گی اور دوسرا رسول اللہ کی امت میں علم کا فروغ ہوگا اور علم جتنا زیادہ پھیلے گا اس کا فائدہ ہے علم دین جتنا معاشر میں زیادہ ہوگا اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے تو بہرحال مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کی محبت میں رب کو بھول جاتے ہیں چلو ہماری حکومت نے باقاعدہ نظام زکاة ملک منافذ نہیں کر رکھا کیونکہ انہیں تو اپنے لڑائیوں سے فرصت نہیں آئے آج اسے گرایا آج اسے بٹھایا ہمارے ملک کی مقتدر قوتیں ہمارے ملک کے ساتھ مخلص نظر نہیں آ رہی اللہ انہیں ہدایت اطاف فرمائے ملک دن بدن پستی میں جا رہا ہے لیکن مال جو میری اپنی ملکیت میں میرا بینک بیننس ہے میرے گھر میں زیورات ہیں اور چیزیں ہیں میری ملکیت میں اس کی زکاة دینا مجھ پر واجب ہے علماء نے فرمایا اموال کی دو قسم ہیں اموال ظاہریہ اموال باطنیہ اموال ظاہریہ وہ ہیں جو حکومت کے علم میں آسکیں اور اموال باطنیہ وہ ہیں جو حکومت کے علم میں نہ ہو آپ کے علم میں ہو آپ کے گھر والوں کے علم میں ہو اور اللہ تو پھر بہتر جانتا ہے ان سب کی زکاة نکالنا ضروری ہے لہذا اس لیے میں چاہیے کہ ہم ایک ایک پائی کا حساب کیا کریں اور اللہ کے نام پر دیا کریں یہی مال بندے کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے شر سے بچائے حضرت عمر کے دور میں جب مسجد نوی میں ٹھیر لگ گئے مال غنیمت کے تو مدینہ کے لوگ خوش نظر آنے لگے لوگ عمر آئے کہ آج جناب عمر غنیمت تقسیم کریں گے ہر چہرہ ہشاش بشاش ہے لیکن عمر جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عزتیں دی وہ حضرت عمر پریشان تھے پج مردہ تھے کسی نے سوال کیا امیر مومنین یہ مال و دولت کی ریل پیر یہ وہ صحابہ جنہیں دو ٹائم کی روٹی ری ملتی تھی آج ان کے دروازوں پر ریشم کے پردے ہیں یہ آپ کی برکتیں ہیں آپ پریشان ہیں آپ نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں کہ لوگ مال کا چہرہ دیکھتے ہیں میں مال کا انجام دیکھ رہا اور فرمایا لوگ مال آتا دے کر خوش ہو رہے لیکن مجھے علم ہے جس قوم میں حسد آتا مقابلہ بازیات دی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات مال کی وجہ سے رب ذل جلال کو بھول جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے سرکش ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل امت فتنت وفتنت امت المال ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے آزمائش ہے میری امت کی آزمائش مال ہے آپ نے فرمایا اللہ میری امت کے لئے سونوں کے درازے کھولے گا اللہ میری امت کے لئے شام فتح کروائے گا اللہ میری عمر پر ایران فتح کروائے گا میری امت کو اللہ تعالی بے پناہ دولت عطا کرے گا پھر میری امت مال میں آزمائی جائے گی میرے دوستو یہ مال آزمائش بھی ہوتا ہے پہ حدیث میں ایسا ملتا ہے مال آنے کے بعد کچھ لوگ منافق ہو گئے کچھ مال کے پجاری بن گئے مال کی محبت میں اللہ رسول کو بھول گئے ایک نام ملتا سرکار نے فرمایا وہ دوبارہ یہی بات فرمائی آپ نے فرمایا کلیل یشکرو لہو اللہ تعالی بہی اللہ تعالی وہ کلیل مال جسے لے کر بندہ اللہ کو یاد رکھے وہ بہتر ہے من کسیر اس مال سے یشکل ہو من ہو او کم آقال جو اللہ سے بندے کو غافل کر دے نہیں یا رسول اللہ کی ہوئیتیں خرید بکریاں بندنے لگیں رسول اللہ کی دعا کا اثر ہونے لگا اب بکریاں اس کی بڑھ گئیں پہلے وہ نماز سرکار کے ساتھ پڑھتا تھا مسجد نبی میں نماز پڑھتا حضور کی صحبت پاتا اب جون جون بکریاں زیادہ ہونے لگیں سال بعد دن باہر چراغاں میں چلا گیا پھر یہ وقت آگیا کہ کبھی نماز نصیب ہے مسجد نبی کی کبھی نصیب نہیں پھر وہ بھی وقت آگیا کہ ایک جمعہ آ کر پڑھتا سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا مال کی کسرت بندے کو اللہ سے بعض اوقات دور کر دیتی ہے ارز کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں میں جمعہ پر آتا ہوں مال اور بڑھ گیا مدینہ سے اتنا دور چلا گیا جراغ میں کہ اب نہ مسجد نبی کی نماز نصیب نہ سرکار کی صوبت نصیب نہ جمعہ نصیب سال بہر چیز سے اسی دوران زکاة کا حکم آ گیا کہ میرے معبوب لوگوں سے زکاة وصول کرو سرکار نے اپنے عامل بھیجے کارندے بھیجے لوگوں کے پاس زکاة لینے اب سال بہت بڑا مالدار بن چکا تھا لیکن جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے لوگ زکاة لینے کے لئے گئے تو دیکھ کر کہنے چلے گئے علاقے سے زکاة جمع کر کے واپس آئے دوبارہ ملے لیکن سالبہ کا وہی جواب تھا اس دوران ابھی وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے حضور کے موں سے نکلا سالبہ برباد ہو جائے کیسا عجیب معاملہ ہے اللہ اس کو ہدایت دے وہ دنیا میں مستقر ہو گیا یا رسول اللہ وہ زکاة نہیں دیتا دوستو پھر وقت آیا سالبہ بن حاطب زکاة لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تیری زکاة لینے سے روک دیا گویا منافقت غالب آگئی مال کی محبت اتنی غالب آگئی کہ رسول اللہ سے دعائیں پھر سالبہ بن حاطب سیدنا صدیق اکمر کے دور میں آیا کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی ساری پچھلی زکاة ادا کرتا ہوں لیکن حضرت صدیق حضرت عمر دونوں نے جواب دیا فرمایا جس کی زکاة رسول اللہ وصول نہ کریں ہم کون ہیں تیری زکاة وصول گویا اس مال نے سالبہ کو برباد کر کے رکھ لیا اللہ رسول ناراض ہو گئے مال کی محبت میں اس بد وقتی کی حد تک پہنچ گیا کہ زکاة دیتا ہے لیکن امیر المومنین قبول نہیں کرتے حضرت عمر قبول نہیں کرتے تو دوستو یہی مال ہے جو بندے کو اللہ سے غافل کرتا ہے اس لیے اس ماہ مبارک میں اپنے مالوں کی زکاة خوشدیلی سے نکالیں صدقات ناخلہ واجوہ ادا کریں خوشدیلی سے دیا کریں مال ہاتھوں کی محل ہے آج ہے کل نہیں ہوگا خالیات ہم دنیا میں آئے خالیات جائیں گے لیکن سنیے جو امین ایک بخت آدمی اللہ کے دیئے ہوئے مال سے معاشرے کے غریب لوگوں کو کھلاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مالدار آدمی نے کسی غریب آدمی کو کوئی لکمہ کھلایا میرا اللہ اسے جنت کے غریب مسلمان بھائی کو پانی پلایا اللہ کل جنت میں اسے وہ پانی پلائے گا جس پر مہریں لگی یوں یوں یعنی جنت کا خاص شراب جو کہ خاص کوالٹی کا ہوگا اللہ وہ عطا کرے گا اس ماہ مبارک میں آج جب کہ ہماری حکومتی پالیسیوں نے غریب کا کچومر نکال دیا غریب دو ٹائم کی روٹی سے موتاج ہوتا جا رہا ہے برم والوں کے برم ختم ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں ایمان والوں رمضان کو ہمدردی کا مہینہ بناؤ پرٹیکلی اپنے مسلمان بھائیوں کے ہمدرد بن جاؤ پھر پیشہ ور بھیکاریوں سے سامنے اپنی حاجت بیان کرتے سے چھپتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کی خاموشی چھپ کے سے مدد کرنا یہ اللہ رسول کو انتہائی پسند دیتا اور انتہائی پیارا ہے سنئے میرے اور آپ کے کریم آقا نے ایک غریب مسلمان کی حاجت ضرورت پوری کرنے کو کتنی بری عامی دی سرکار کریم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اے لوگو اگر میں کسی مسلمان آدمی کی حاجت پوری کروں کسی ضرورت من مسلمان کی ضرورت پوری کروں فرمایا احب علیہ من ان آت اقف فی حاز المسجد لوگو مسجد نبوی میں اعتقاف بیٹھنے سے مجھے زیادہ پسند دیدہ یہ ہے کہ میں کسی ضرورت من مسلمان کی ضرورت چل کر پوری کروں اعتقاف بہت بڑی عبادت ہے ایک دن کا اللہ کے لئے اعتقاف والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا خلا ہے اعتقاف کی یہ جو میں اعتقاف کر رہا ہوں یہ حدیث پاک میں فرما جس نے ایک دن اللہ کے لئے اعتقاف کیا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا آئے اللہ اتنا اس اعتقاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان دوری کر دے گا یہ ایک دن کے اعتقاف کا پھر دس دن کا اعتقاف سنت اور پھر مسجد نبوی اور بعض مہدسین نے کہا یہ سرکار کا ارشاد یہ مسجد نبوی کے لئے نہیں مسجد حرام کے لئے تھا جہاں ایک نیکی لاکھ لکھی جاتی ہے روئے آمنہ کے لال نے بتایا لوگوں لاکھ اعتقاف وں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان ضرورت من حاجت من مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لئے آپ تغو دو کریں آپ ہمت کریں آپ ہاتھ بڑھائیں ہاں برادران اسلام اسلام کے اندر ایک حاجت من آدمی کی حاجت کو بہت بڑا درجہ دیا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ذکر پاک گزرا حضرت عبداللہ بن مبارک سے یہ واقعہ منصوب ہے آپ نے حاج کیا آپ فرماتے ہیں حاج کر کے مکمل ہو گیا منا سکے حاج میں سویا رات کو کیا دیکھتا ہوں دو فرشتے ڈسکس کر رہے ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کتنے لوگوں نے حاج کیا دوسرہ فرشتہ کہتا وہ حیرانگی سے پہلا فرشتہ کہتا ہے پھر باقی چھے لا کدھر گئے ان کی تگو دو ان کا خرچہ ان کا آنا جانا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں خواب میں اس حدو سے فرشتے نے جواب دیا جس ایک بندے کا حاج اللہ کی بارگاہ میں قبول گا اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے ان چھے لا کہا جب آنے والے سب کی بخشش سب کی بخشش فرما دی سب کو بخش دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا جس کا قبول اور اس کا نام کیا ہے وہ نام لیتا ہے پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے وہ رہنے والا کہاں کا ہے بتایا گیا فلا علاقے کا رہنے والا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک صبح جاگے عبداللہ بن مبارک کوئی میرے اور آپ جیسے بندے تو نہ تھے یہ اتنا بڑا حدیث کا عالم انسان تھا کہ ایک لاکھ حدیث برنوں کے زبان یاد اور صوفی اتنے بڑے تھے ولی اللہ اتنے بڑے تھے ان کے بارے میں آتا ہے یہ ایسا برکت والا انسان ہے جس محفل میں عبداللہ بن مبارک کا ذکر بھی کیا جائے اللہ اس محفل پر بھی برکت ناظر کر گئے اتنے بڑے یہ انسان تھے ان کا انشاءاللہ حالات زندگی کا بھی آپ کو سنائیں گے خاص خاص جو حضور کی امت کے لوگ ہیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ نام یہ جگہ عطا پتا اس لئے مجھے بتایا گیا کہ میں جاؤ ملوں اب عبداللہ بن مبارک جو محدث بھی ہے جو فقی بھی ہے امام آزم کا پوچھتا کچھاتا اس گاؤں گیا جو نام ملا تھا پوچھا تلاش کرتے کرتے جب اس بندے کو ملا بتایا گیا اس طرف اس کا گھار گیا تو آگے کیا دیکھا ایک آدمی لوگوں کی ٹوٹی ہوئی جوٹیوں کو گانٹ رہا پیوند لگا رہا ہے میں نے سلام دیا میں نے کہا آپ کا یہ نام ہے جو خواب میں مجھے کہتا ہاں میرا یہ نام رک گئے فرماتے ہیں میں رات اس کے پاس رکا جب خلوت سے بیٹھے تو انہوں نے کہا مرحبا میں نے بتایا میں آپ کو ملنے آیا وہ خوش تھا کہ عبداللہ بن مبارک مجھے ملنے آئے اگلی بات تو پتہ نہیں پر پہنچی نہیں سکا میں تو حج پر پہنچی نہیں سکا حیران رہ گئے عبداللہ بن مبارک فرمائے کیا مطلب کہنے لگا میں گھر سے نکلا حاج کے لئے کافلہ کے ساتھ ملا لیکن راستے میں دوستوں نے مجھے بھیجا کہ میں کھانا لاؤں میں کھانا لینے جا رہا تھا میں ایک عورت کو دیکھا اس کے سر پر ایک تگاری ہے اور وہ ایک خلوت کا دے میں داخل ہوئی اور میں دیکھتا رہا ایک مردہ گدھے کا گوشت اس نے کاٹا اور کاٹ کا رکھنے برطن میں رکھا میں نے دل میں استغفار پڑھا میں نے کہا اے عورت تو مطلمان نہیں شام کے وقت قریب وقت تھا تو حرام گوشت کٹ کر لہ رہی ہے اس نے کہا اللہ کے بندے بات لمبی نہ کرو میں بیوہ عورت ہوں سید زادی ہوں میری تین بیٹیاں اور میں ہم شریعت سے آگا ہیں آج میں یہ گوشت کچھا اس لیے کٹنے آئی حرام گوشت کہ اگر ہم حرام بھی کھا لیں اور جان بچا لیں تو مر لی جائز ہے شریعت ایک مرحلہ آتا ہے کہ اسلام جان بچانے کے لئے یاد دیتا ہے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک میں نے سارے ارادے چھوڑے جتنی رقم حج کے ارادے کے لئے لے کر گیا تھا وہ اس بیوہ عورت کے حوالے کی کہا تم حرام سے بچو اگر توفیق ہوئی تو مجھے حج نصیب ہو جائے گا عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تمہیں مبارک ہو تیرا یہ اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیری برکت سے اللہ نے چھے لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما دی یہ ہے ایک دکھی ایک ضرورت مند اور ایک حاجت مند مسلمان کی حاجت پوری کرنا اور خورو سے دل سے تو یہ مہینہ ان دکھیوں کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ غربہ کا سہارا بننے کا عملی اور پریکٹیکلی تقوی روزے کے نتیجے میں تب نصیب ہوگا جب آپ اور میں عملی طور پر اپنے معاشرے کی ان غربہ کا سہارا بنے اللہ آپ کو اور مجھے شریعت متحرہ کی ہے پہ روی کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ